اسلام علیکم گائز تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پریگننسی نہ ہو اس کے کیا طریقے کا ہے پریگننسی اگر آپ نہیں کنسید کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں بقفہ پیدا کریں دو سال کا چار سال کا یا وہ خواتین جو اپنی شادی کو برپور انجوائے کرنا چاہتے ہیں ان کپلز کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ سیف جو طریقے ہیں وہ اپلائی کریں سیف طریقوں میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں سے آج ہم ایک پہ ڈسکس کریں گے جس کو آپ آئی یو ڈی بولتے ہیں اس کو کوپرٹی بھی بولتے ہیں کوپرٹی اس کو بہت سارے لوگ جو اس کو کوپرٹی کے نام سے ہی جانتے ہیں یہ ایک پہلے پلاسٹک کا ہوا کرتا تھا ایک پلاسٹک کی ڈیوائز ہوا کرتی تھی جس کو آپ ویجائنہ میں رکھواتی تھی خواتین ویجائنہ میں رکھواتی تھی اس کی مدد جو ہے نا دس سال تک ہوتی ہے کہ مطلب دس سال تک آپ ایزی لی پریگننسی کو روک سکتے ہیں آپ ایزی لی اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اب یہ کوپر میں بھی نکل آئی ہے جس کی وجہ سے ویجائنہ کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتا تو کچھ خواتین کو یہ سوٹ کرتی ہے کچھ کو نہیں کرتی جن کو نہیں کرتی اس میں زیادہ تر یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی پریریٹس میں پرابلم آ جاتی ہیں یا تو بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا بلکل ختم ہو جاتے ہیں یا پھر ٹائم ٹو ٹائم جو ان کی ایک روٹین ہوتی ہے ہر مہینے اگر سائیکلز کے ذریعے آ رہے ہیں اب وہ ڈسٹراب ہو گئے ہیں مطلب مہینے میں دو بار آ رہے ہیں تین بار آ رہے ہیں کچھ کو یہ سوٹ نہیں بھی کرتی لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ سوٹ بھی کر جاتی ہے اور یہ کوپیٹی جو ہے یہ ویجائنہ میں ایک دھاگے کی مدد سے پٹ کی جاتی ہے اور جس کا دھاگہ بچے دینی کی موں کے باہر رہتا ہے جس سے خواتین کو پتا چلتا رہتا ہے کہ ہاں بھائی کوپیٹی اپنی جگہ پر سیٹ ہے اگر یہ اس کے نقصان آتی ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اندر چلی جاتی ہے تو پھر یہ آپریشن کے ذریعے باہر نکالنی پڑتی ہے مطلب یہ اپنی جگہ سے نکل کر اگر اندر بوش میں دھنس جاتی ہے یا اس کا دھاگہ نکل جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس صورت میں آپریشن کے ذریعے اس کو نکالنا پڑتا ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے ایکز ہوتے ہیں یہ یوٹرس کے اندر نہیں بننے دے تب باہر بن جاتے ہیں جس کو یوٹرس کے جو ایکز ہوتے ہیں اٹھا کے یہ باہر پھینگ دیتی ہے تو یہ وہ جو ایکز ہوتے ہیں وہ باہر پر اپنا شروع ہو جاتے ہیں اس صورت میں بھی آپریشن کے ذریعے ہی یا ڈین سی کے ذریعے ہی اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے تو یو آئی ڈی کے جو فائدے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اگر کسی کو سنوٹ نہیں کرتی تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ایسے چانسز کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے 96% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ابھی تک پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں ابھی تک سیف ترین طریقہ ہے حمل کو روگنے کا تو آپ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروائیں اپنا گائنی ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو وہ بہتر سیجیسٹ کر سکے کہ آپ کو سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی یاد رکھئے اپنی ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر بلکل بھی یہ نہ پڑائیے گا جب تک آپ کی ڈاکٹر آپ کو سیجیسٹ نہیں کرتی وہ اس طریقے سے سیجیسٹ کریں گی کہ وہ آپ کی ویجائنل ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ آپ کو سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی then وہ آپ کرے گی اگر آپ کو یہ سوٹ کرتی ہوئی تو وہ definitely آپ کو recommend کرے گی تب آپ اس کو رکھوا سکتے ہیں اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ یہ ویجائنہ اس کو exact نہیں کر پائے گی یا اس کو handle نہیں کر پائے گی تو آپ یہ رسک بلکل مت لیجئے گا اس کے اور بھی بہت طریقے ہیں حمل کو روکنے کے وہ ہم نیکس ویڈیو میں ضرور discuss کریں گے آپ کے ساتھ اس کے لئے آپ ہماری یہ ویڈیو بھی like کریں subscribe کریں share کریں اور bell icon کا button دبائیں تب کہ ہماری یہ جو next ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حمل روکنے کے اور کتنے طریقے ہیں وہ بتا سکے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ